کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے گا محمد عمار کراچی سے اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیں جبکہ وہاں کوئی تیز رہ موجود نہ ہو تو کیا اس طرح نکاح صحیح ہو جاتا ہے محمد عمار بھائی لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے نکاح ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے بھائی نکاح اور زنہ میں یہی فرق ہے کہ نکاح گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنہ بغیر گواہوں کے ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے تو اسی بھی جیسے ہم متا کو بھی زنہ ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے پھر اس میں طلاق ہو جانا ہے کہ اتفاقی حادث ہے لیکن نکاح ہوتا بہرحال ہمیشہ کے لیے اور گواہوں کی موجود ہونا ضروری ہے صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا نکاح اللہ بحضور شاہدینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا لا نکاح بغیر شہودین کے الفاظ ہیں بعد روایت میں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ بحضور شاہدینی کہ دو آدمیوں کے گواہ ہونا ضروری ہے نکاح میں اور ایک مرد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا